سنٹر ڈیوز کالیج گورکپور میں دو اکٹوبر کو مہاتمہ گاندھی ادھیان کندر راشتری سیوہ یوجنا تتھا ان سی سی کے سیوہ تتوہ دان میں بدھوار کو گاندھی کی ایک سو پچاسویں جہنتی تتھا لال بہدور شاستری جی کے ایک سو پندرہویں جہنتی دھوم دھام سے منائی گئی اس اوثر پر آئیوجیت کارکرم میں بولتے ہوئے دین دیال اپادیہ گورکپور اشیدہ لے کی اتحاسی بھاک کے اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر سودھا کرلال نے اپنے سب ادبودن میں گاندھی جی کے سو تنتا آندولن میں بھومی کا پر پرکاش ڈالتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی کو اپنے پرتیک کاریوں میں اہینسہ سرپری تھی ان کے دوارہ چلائے گئے اصائیوگ آندولن کے دوران جب چوری چورا کانڈ ہوا تب اس سے دکھی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا آندولن نرست کر دیا اس اوثر پر کالیج کے اوپر آچار ڈاکٹر ایس ڈی شرما مکنینتا بی پی سنگھ ڈاکٹر سنیتا پوٹر ڈاکٹر پوجا آنن ڈاکٹر جے پی یادو ڈاکٹر شویب احمد انساری این سی سی کے اے اینو ڈاکٹر نیدھی لال ڈاکٹر آمیت مسیح سہیت کالیج کے سمہ شچک ایوم شچریتر کرمچاری تتہ بھاری سنگھیا میں چھا چھا ترہیں موجود رہے اس سامن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیٹنڈیوز کالیج کے راشتری سیوہ یوجنا کے کارکرم ادھیکاری ڈاکٹر جے کے پانڈے نے کہا اس سنگھوں کی بات ہی تھی ہوئے بات دو بار آئے ایک اٹھاس پنچان میں میں آئے پھر وہ ساکھ یادہ ڈاڈا بھائی ڈروڑی مریمتہ سے ڈاڈاڈیتہ نے انہوں سے ملاقات کیے لیکن کاریس کی سسکت نہیں تھی اور نہیں محمد آدھی کے اتنا پر وہاں برادہ کی اوپر کس امر کیا جائے لیکن اس لیے ہم اپنے دیس کی آجازے لیے سنگھرس کر رہے تھے دیس کی سمیسہ سے جود رہے تھے وہاں کیلئے ہم کیا رہ سکتے تھے انیس سو ایک نے انہوں کا پتہ پڑھوا تھا بات نہیں تو اس میں بھی کاریس اکرے سے جیسا کاریس اکرے سے کارڈاڈاڈاڈاڈاڈا ہی ایسی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی کارڈ کارڈنے کے جمعانے میں بندان راجل چل دھاتا ایسے اس لیے میں یہاں بھی کوئی سفتہ نہیں ہے اندیم بار انیس سو چوتہ ہمیں جب بھاک نے پروجیس کی بھاک مانے کے بعد سب سے پہلے اپنی گروہ کو بانفیس گوگریس لے گوگریس ہاں جارلے طاقت میں سفتہ بننا چاہتا ہوں میں کیا گوگریے نے رہا ہے کہ تم ایک برستر اپنے آنہیں کھنا مہتما گاندھی مہتما گاندھی مہتما گاندھی مہتما گاندھی مہتما گاندھی مہتما گاندھی